اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محبوب رب المشرقین والمغربین ومسیلتنا فدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللهم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الممتجبین الممتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی وحکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَعْبُدُونَ سالوار پڑے باہم بدوار عزیانِ گرامی پروردگارِ عالم نے اس کائنات کو جس دن سے خلق فرمجا ہے اسی دن سے پروردگارِ عالم نے اس کائنات کے لیے ایک نظام کو معین فرمجا ہے اور قررن فرمجا ہے اور وہ نظام روزِ عزل سے آج تک تبدیل نہیں ہوا اس لیے کہ پروردگار کے نظام میں اور اس کے قوانین میں اور اس کی روش میں اور اس کے طریقوں کے اندر کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے چونکہ پروردگار کا علم خطہ پر مبرین نہیں ہوتا پروردگار کا علم نسیان پر مبرین نہیں ہوتا لہٰذا اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور حتمی ہوتا ہے فیصلوں میں تغیر اور تبدل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں انسان کبھی خطہ کے شکار ہو اور کبھی انسان تجدد کا مرحلہ گزارے یعنی ایک سابقہ روش کو شوڑ کر جب کسی جدید روش کی طرف انسان آتا ہے تو پھر اس کے فیصلوں میں بھی تغیر اور تبدل نظر آتا ہے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر ترمیم اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی شک کو جہالت کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے اور کسی شک کو بعض اوقات کسی دوسری حصے سے تاخل کر لیتا ہے لیکن 1443 سال کے بعد بھی قرآن مجید کے کسی قانون کا نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے قانون قرآن کے تابع ہیں قرآن کا قانون کسی کے تابع نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ برائے نامی سہی اسلامی ممالک کے قوانین کتب کے اندر سپریئر لوگ اور جو سپریئر آتھورٹی حاصل ہے وہ قرآن مجید کو ہی حاصل ہے برائے نامی سہی لیکن قرآن مجید کو ایک سپریئر آتھورٹی حاصل ہے کہ جو حاکمیتِ آلہ ہے کسی بھی اسلامی مملکت میں وہ قرآن مجید کی ہے قرآن و سنت قرآن و سنت جو آپ رٹ سنتے رہتے ہیں وہ رٹی ہے بس نہ حقیقت میں قرآن کا نفاظ ہے نہ حقیقت میں کہیں سنتی رسول کا نفاظ ہے لیکن قرآن مجید کا کوئی قائدہ کوئی قانون اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک کا کوئی ایک آدمی یا ایک طبقہ فکر بھی اللہ کے اس قانون کو چیلنج کر سکے میں اس کی مثال بہت تیزی کے ساتھ دیکھے آگے بڑھ جاؤں کہ قرآن مجید نے قساس کا مرحلہ اور قساس کا مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور جس احتمام کے ساتھ بیان کیا ہے وہ احتمام قابل غور ہے قساس کے یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے اس میں اللہ رشاہت فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ فَتَذَكَّرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابُ تمہارے لئے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے پس اے اقل مندوں اور اے اقل والوں اگر غور کرو تو تمہارے لئے بڑی نشانی ہے قساس کی آیت قرآن مجید میں سریح طور پر موجود ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ تمہاری زندگی کا دار و مدار یعنی اگر تم اپنے ہاں کی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو جب تک تم کسی جرم کرنے والے مجرم کو اس جرم کی پاداش میں قساس کے طور پر اس کو قتل نہیں کروگے تو اسی وقت تک تمہارا معاشرہ جو ہے قربانیوں کی بھینٹ چڑھاتا رہے گا اور جہاں تم نے قساس کو عملی طور پر نافذ کیا تو وہاں پھر قتل و غرطگری کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے قتل کی در کے مارے رکھ جائے گا آپ دیکھئے اس ملک میں بہت عرصے تک سزائے موت پر پابندی رہی لیکن پھر جب اپنوں کا خون بہا تو پھر سب کو فانسی پر لٹکانا بھی یاد آیا اور پھر فوراں فانسی کھول بھی دی گئی کہ اب لٹکائے جائے تاکہ دہشت ہو اور اس دہشت کا اثر یہ دیکھا گیا کہ کتنے عرصے تک مملکت خودداد میں سکون رہا کہیں پر ذرا سا جھماکی کی آواز بھی نہیں آئی اور اب جو دوبارہ آوازیں آپ کو آس پاس آ رہی ہیں یہ کم نہیں ہوں گی یہ مزید بڑھیں گی اس لیے کہ جب جب اللہ کے قانون سے روح گردانی کی جائے گی تب تب اللہ کا قانون عذاب بن کے بندوں پر نازل ہوگا اگر مجرم کو اسی وقت تختہ دار پر اور نشان عبرت بنا دیا جائے تو پھر اس ایک شخص ساتھ جرم ختم ہو جاتا ہے اور دیگر کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ ایک مثال اور ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا اب اس قانون کو ختم کرنے کے ہزار بہانیں آپ بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو جائز کرنے کے ہزار بہانیں میں بھی بتا سکتا ہوں کسی کو رازی کرنے کے لیے کسی قانون کو ختم کرنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے جب خود کہیں پر یہ بابا ٹوٹ پڑتی ہے اور قتل و غارت ٹوٹ پڑتی ہے تو پھر وہاں بھی یہی حل بچتا ہے کہ جرم کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس مجرم کو سب سے پہلے کیفری کردار تک پہنچا جائے تاکہ دوسرا جو اس دگر پہ چل رہا ہے وہ اس لیے رک جائے تو دیکھیں یہ ہے قرآن مجید کی جامعیت اور یہ ہے قرآن کی اتھورٹی کہ قرآن کے فیصلے کو کوئی چیلنن نہیں کر سکتا دنیا قرآن کے فیصلوں کی طرف واپس خود آتی ہے قرآن نے 1443 سال پہلے کہا جو سود کے لیے آمادہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے آج عالمی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ سود جہاں ایک بہت کم مقدار میں بظاہر فائدہ ہے وہی اس کا بہت بڑا ووال بھی ہے جس کا ادراک انسان کو اس دنیا میں محدود عمر پر رہ کر نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید نے جو سود کی حرمت کو بیان کیا ہے اس کی رٹ کو کوئی چیلنن نہیں کر سکتا یہ قرآن نے ایسی پرانے زمانے کی بات کر دی کیوں سود حرام ہے صاحب سب چلتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر نام لے کر اگر خنجیر کا کھانا حرام کیا تو آج میڈگر سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جس قدر بیماریاں اور اخلاقی بدکاریاں اس جانور میں پائی جاتی ہیں اتنی شاید کسی اور حرام جانگر مرنگ ہے اسی لیے اللہ نے چودہ سو تینٹالیس سال پہلے سورہ المائدہ کے اندر نام لے کر اس جانور کے کھانے کو حرام قرار دیا تو آپ آج دیکھ لیجئے اس مقام پر بھی اسلام کی سپیریٹی اور اسلام کی آثنٹیسٹی اور اسلام کی جامعیت اور آفرقیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو کوئی قائدہ آپ قرآن مجید کا اٹھا لیں قرآن کا کوئی قائدہ نہ کسی اقلی قائدے سے تصادم ہوتا نظر آئے گا اور نہ کسی مفاد عامہ کے قائدے سے تصادم ہوتا نظر آئے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیونٹی اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں صاحب قرآن کا فلا قائدہ جو ہے وہ ہمارے مفادات سے ٹکرا رہا ہے نہیں ہر آدمی اون کرے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ بات تو قرآن نے بہتی اچھی کہی ہے اور یہ بات ہماری فطرت سے مل کھاتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا وہ ہے جس نے انسان کی فطرت کو ڈھانچا ویسانا ہے اور انسان کی عقل کو بنا جائے تو جو کچھ ضروریات انسان کو قیامت تک ہو سکتی تھی وہ سب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیئے چنانچہ قرآن مجید کا کوئی فیصلہ اور قرآن مجید کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ترمیم طلب ہو اور اس میں جو ہے ترمیم بھی گنجائش باکی رہ جائے اسی طرح کیسے قرآن مجید کے دیگر قانونین پر اور دیگر مضامین پر غور کرتے چلے ہیں جو آپ کو قرآن کی حقانیت واضح ہوتی نظر آئے سورہ مبارکہ ذریعات کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے بلکل آخری کا رگو ہے سورہ مبارکہ ذریعات کا اور آیت کا نشان چھپن ہے اور بڑی مقتصر سی آیت ہے لیکن اس مقتصر آیت کی جامعیت اتنی ہے کہ ہمارے پاس اس گفتگو کیلئے یہ آیت کافی ہے آیت کا جو انداز تخاتب ہے جو آیت کا لہجہ ہے جو آیت کا مزاج ہے وہ قابل غور ہے اس لیے کہ کلام متقلم کے مزاج سے پہچانا جاتا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے کسی جن اور کسی انسان کو سوائے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئے آیت اور آپ کے اذہانِ عالی کے اندر یہ آیت اچھی طریقے سے ثبت ہے اور محفوظ ہے لیکن اس آیت پر بارہاں پڑھنے کے باوجود قرآن مجید کی یہ آیت آج بھی تشنہِ تفسیر بھی ہے اور تشنہِ معانی بھی ہے اور تشنہِ طلب بھی ہے کہ مزید اس کے اندر گفتگو کی جائے اور یہ بات جہن میں رکھئے گا کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے کی دلیل یہی ہے قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے اسے کچھ اور بھی کہا جاتا تھا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآنِ مجید ہے دنیا کی تقریباً ہر زبان کے اندر قرآنِ مجید کا ترجمہ موجود ہے اور قرآنِ مجید کا ہر زبان میں ترجمہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہر زبان کا انسان قرآنِ مجید کو سمجھنا چاہتا ہے ورنہ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے تو قرآنِ مجید کی جامعیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیں اللہ کہتا ہے میں نے کسی جن اور کسی انسان کو اپنی عبادت سے ہٹ کر پیدا نہیں کیا انسان کا لہزہ لہزہ عبادت پروردگار میں گزرنا چاہیے ابھی آ کے ایک مبارک مہینے سے رخصت ہو اور ایک مبارک مہینے سے ہم لوگ ابھی نکلیں اس کا نام ماہرہ مزان ہے اور اس مبارک مہینے کی کیفیت یہ تھی کہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ سو بھی رہے ہو تب بھی تصویر کرنے والے آپ اگر کام کاج کر کے تھک کر سو جائیں تب بھی آپ عبادت گزار اس مہینے کے راتوں میں عبادت کا سواب اتنا جتنا دن میں اس مہینے میں قیام اس مہینے کے اندر تلاوت یعنی یہ وہ مہینہ تھا جس کا لہزہ لہزہ روحانیت اور نورانیت سے معمور اور بھرپور تھا اور اس مہینے سے ہم لوگ گزر آئے کیسے حق ادا ہوا کیسے حق نہ ادا ہوا یہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اس لئے کہ پانچ امام فرماتے ہیں حاسبو قبل انت حاسبو اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم لوگوں کا حساب کیا جائے اور وہ آخری منزل ہے کہ جب ہمارا حساب لیا جائے گا کیا جائے گا اور اس حساب کے دن کے لئے مولا کائنات محضر بالاغہ میں کیا رشاہت فرمائے آپ فرماتے ہیں اليوم عمل ولا حساب وغدن یوم حساب ولا عمل علی فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے دو دن ہیں آج کا دن عمل کا دن ہے تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا لیکن کل کا دن صرف حساب و کتاب کا دن ہے کل کے دن تمہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی قبر میں جانے کے بعد جب تم پر معاملات منکشف ہو جائیں گے تو قرآن مجید نے قبر والوں کے جملے کو کوٹ کیا ہے قرآن کے اندر کہ یہ قبر میں پہنچانے والے افراد اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور جب رب کے معاملات کو دیکھ لیں گے تو آواز دیکھیں کہیں گے قیل الرب بیرجعو اے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے لَعَلَيَّا عَمِلُوا عَمَلًا صَالِحَا تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر ایک مرتبہ عمل سالح کرائیں آواز آئے گی قَلَّا خاموش ہو جاؤ اور لفظ کَلَّا عربی کے اندر حروف رد میں سے جو ڈرانے کے معنی میں دھمکانے کے معنی میں آتا ہے پروردگار کی طرف سے ڈرانے کے لحظے میں کہا جائے گا خبردار ہم سے احمقوں کسی باتیں نہ کرو جو دنیا تمہیں دی گئی تھی جو تمہارے عمل کی دنیا تھی اب تو جو کر کر آئے ہو اس کا حساب تمہیں قبر کے اندر دینا ہی پڑے گا تو یہ بات جہن میں رکھئے کہ جو زندگی حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں کو مرحمت کی جاتی ہے جو زندگی کے لحظات خصوصیت کے ساتھ صحت و آفیت کی زندگی جو اللہ نے عطا کری ہے ایک زندگی ہے کہ زندگی تو ہے مگر بیماری کی زندگی ہے آپ آئی جہے مثلا کسی مرض میں مبتلا ہے کسی نقص میں مبتلا ہے اس کا کوئی عزوے بدن ضائع ہوگا جا یا اس کا کوئی عزوے بدن بیماری کا شکار ہے تو جو کیفیت صحت و سلامتی کے اندر ہے وہ کیفیت بیماری میں نہیں ہے ایک مرتبہ زندگی ہونا خود اللہ کی بڑی نعمت ہے دوسری مرتبہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی ہونا بڑی نعمت ہے آپ جا کر پڑھیں مفاتی کے اندر صبح کوٹ کے پڑھنے کی دعا کیوں لکھی ہے کیا ضرورت ہے ایک آدمی صبح کوٹ کے دعا پڑھے دو رکعت فضل پڑھ لیتا ہے کافی نہیں ہے نہیں صبح کوٹ کے دو رکعت الگ سے نماز تو تجھ پر واجب ہے پڑھنی ہی پڑھنی ہیں چاہے دعا پڑھ یا نہ پڑھ لیکن صبح کی جو دعا تو پڑھتا ہے فضل کے بعد نماز نیم کے بعد اٹھنے کی جو دعا تو پڑھتا ہے جا کر یہ اس لیے ہے تاکہ تو اس زندگی کا شکر عطا کرے جو حلدہ نے تجھے ایک موت کے بعد دوبارہ صبح کی صورت میں عطا کر دی ہے یہ جو کہا ہوتے ہیں نا کہ سوتا اور مرہ برابر ہے یہ واقعا دروست ہے اس لیے دروست ہے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے اللہ یتوفل انفس حینا موتحا روایت میں آیت کا جملہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی جان نکال لیتا ہے جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے جب ہم بستر پہ جا کر سوتے ہیں ہر انسان کی روح کو معینہ وقت کے لیے نکال لیا جاتا ہے پھر آیت کے اندر جملہ یہ ہے کہ پرورتگار جس کی زندگی باقی رکھنا چاہتا ہے اس کی روح کو صبح سے پہلے واپس لوٹا دیتا ہے اور جس کی موت آ چکی ہو پھر اس کی روح کو جسم میں واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے اس کی روح واپس لے دیا 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 اور انسان سوتے کا سوتا رہ جاتا ہے ایسا کتنی بار آپ نے سنا کتنے مشاہدات ایسے ہیں اللہ ہم سب کو ناگہانی ہم بات سے محفوظ فرمائے تاکہ ہمارے زبان پر جاتے جاتے کلمہ توحید کلمہ شہادت اور کلمہ ولایت موجود رہے لیکن ناگہانی موت اگر کسی کو آ جائے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے اپنے حوالے سے کنفرم کہ نہیں صاحب مجھے تم فرشتہ آ کر بتا کر ہی لے کر جائے کر نہیں یہ کیفیت ایک اچانک کسی کیفیت ہے سنا سے جو سیس اچانک ہونے والی ہو اس کے لیے تو آدمی کو ذہنی طور پر ویسی آمادہ رہنا چاہیے سووٹ کے پڑھنے کی دعا کے اندر وردگار تُو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کری یہ تیرا شکر ہے کیا معلوم یہ زندگی آج نہ ہوتی تو میں آن تصورت نہ دیکھ پاتا چنانچہ اللہ نے جو موت کا نظام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان صبح و شام ایک الارمنگ سیچویشن کے اندر رہے اور ایک ایسی انتباع کی کیفیت میں رہے کہ وہ ہر جنازے کو دیکھ کر متنبع ہوتا رہے اور اس تنبع کے ذریعے اس انتباع کے ذریعے اسے اپنی موت یاد آتی رہے آپ کو شاید سن کا تاجب ہو کہ معصومین کے روایات میں سب سے زیادہ جس چیز کو یاد کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کا نام موت ہے حتیٰ کہ روایات کے اندر ہے اکسر الموت فا انہا احیا قلوبکم معصوم فرماتے ہیں کسرت سے موت کو یاد کیا کرو کیونکہ موت کو یاد کرنا تمہارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور موت سے غافل ہو جانا تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے تمہارے دل پر غفلت کا غلاب شل جاتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ یہی پر رہ جانا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خوشی کی کیفیت میں جا رہا ہے کوئی خوشی کے دنوں میں چلا جا رہا ہے کوئی عید کے دنوں میں رخصت ہو رہا ہے کوئی عید کے مہینوں میں رخصت ہو رہا ہے کسی کی گھر میں خوشی ہے اور اس کے گھر میں اچانک موت ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا تعلق کسی موسم سے یا غم کی فضا سے نہیں ہے موت کا تعلق عمر الہی سے ہے جب اللہ کا عمر آ جائے پرپردگار کی آواز پر بنتے کو لبیت کہنا پڑتا ہے تو اللہ نے ہمیں ایک دشانی کے طور پر اور ایک اشارے کے طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کامیاب گزارو تو ہم تمہیں پیمانہ دیئے دیتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہاری زندگی اس لیے خلق کیے تاکہ تمہارا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا چلا جائے میں ارجی کر رہا تھا ابھی رمضان کے مہینے سے ہم گزرے اس کا تو لہزہ لہزہ عبادت تھا یہ شوال کا لہزہ لہزہ عبادت کیسے بنے ابھی مغربین کی نماز پڑھیں گے وہ دورانیا ہمارا عبادت میں گزرے گا یہ مغربین کے بعد سے فجر تک کا دورانیا عبادت میں کیسے گزرے اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں خلق ہی سلیہ کیا ہے تاکہ تیرا لہزہ لہزہ عبادت پروردگار میں گزرتا چلا جائے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کی مخصوص شکلیں ہیں مخصوص صورتیں ہیں اور مخصوص اوقات اور زمان و مکان ہیں پھر یہ کونسی عبادت ہے جس کا مطالبہ ہم سے صبح و شام کیا نہ رہا ہے کہ تیرا لہزہ لہزہ عبادت پروردگار میں گزرنا چاہیے میرے عزیزوں عبادت کے مفہوم کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے بارہ یا تیرے جلدوں پر پورا انسیکلوپیڈیا ہے میزان الحکمہ کے نام سے احتلاللہ محمدی رشیری رحمت اللہ علیہ جن کا بھی کچھ ماہ پہلے کوئی مقدس میں انتقال ہوا پورا موصوع انہوں نے لکھیا میزان الحکمہ معصومین کی احادیث کو جمع کیا ہے اس پر آپ دیکھیں اخلاق حرص تکبر غیبت جھوٹ سچائی اخلاق چتنے موضوعات آپ اسلام کے شہکڑوں سو سکتے سب پر معصومین کی شہکڑوں حدیثوں کو لے کر آئے پورا انسیکلوپیڈیا ہے ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ معصومین کی روایت کو پڑھیں کیونکہ روایت میں جیسے ہر شہ زوال کی طرف جاتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے فرمایا تمہارا دل بھی زنگ کالوت ہو جاتا ہے فرمایا ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرنا تمہارے دلوں کو زنگ سے محفوظ رکھتا ہے تمہارے دلوں کو پرانا ہونے سے بچاتا ہے پس جب تمہارے دلوں پر زنگ چل جائے اور تمہارے دلوں پر دنیا چل جائے تو ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرو تاکہ تمہارا دل شفاف ہو جائے ایک سلمات پڑھ دیں محمد وآلی محمد کے حضور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں ان روایات کو پڑھیں کہ جو موت کے عنوان پر معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں آپ ان کو پڑھیں میں یقین خادر کہتا ہوں آپ کو اس کے اندر قطن نہ خوف نظر آئے گا نہ دہشت نظر آئے گی نہ کوئی پریشانی نظر آئے گی بلکہ جب آپ موت کو معصومین کی نگاہ سے پڑھیں گے اور جب ان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر موت آپ کو جزا کا دن نظر آئے گا موت آپ کو توفہ نظر آئے گی موت آپ کو پروردگار سے ملاقات کا بہانہ نظر آئے گی موت آپ کو فنہ سے بقا تک انتقال کا رستہ نظر آئے گی ہمارے نزدیک دنیا سے مٹ جانے والے کو انتقال کہا جاتا ہے جبکہ خود لفظ انتقال کے اندر مرنے کا معنی کئی بھی نہیں ہے انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے ہے اور کیا منتقل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مرے تو منتقل ہو صبح و شام ہم علاقے بھی تو بدلتے ہیں گھر بھی تو بدلتے ہیں اسے بھی تو منتقل ہونا نقل مکانی انتقال کہا جاتا ہے یہی معنی انتقال مومن کا ہے مومن کدی بھی مرتنگے یہ یاد رکھی گا نظر بل آقا میں مشہور و معروف جملہ میرے مولا کا ہے کسی نے مولا سے پوچھا مرنے کے بعد کیا ہم فنہ ہو جاتے ہیں مولا نے مشکرہ کے فرمایا اِنَّمَا خَلَقْتُم لِلْبَقَائِ وَلَا لِلْفَنَا اے میرے چانے والوں آگا ہو جاؤ تم تو پیدا ہی بقا کے لیے کہے ہو فنہ کے لیے تو اوروں کو پیدا کیا گیا ہے وہ اور ہیں جو مر کے مٹ جاتے ہیں تم تو یہ زندگی سے جانے کے بعد ایک عبدی زندگی کا لباس روڑ کر سو جاتے ہو میرے مولا نے تو واضح طور پر بیان فرما جائے اِنَّمَا خَلَقْتُم لِلْبَقَا وَلَا لِلْفَنَا تم تو پیدا ہی باقی رہنے کے لیے ہو لیکن میرے عزیز ہو اس بقا تک جانے کے لیے اس زندگی کو چھوڑنا لازمی ہے جیسے میں مثال پیش کروں ایک زندگی ایک بچے کی وہ ہوتی ہے جو شکہ میں مادر کی زندگی ہے لیکن اس زندگی کے اندر زندہ ہونے کے باوجود میں بڑی عزیب جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مثال بڑی قریب کی دے دوں گا ابھی ابھی فطرے کا زمانہ گزرہ ہے ایک زندگی وہ بھی یہ جو شکہ میں مادر میں چند ماہ گزار رہا ہے بچہ وہ سانس لے رہا ہے وہ قریبے بلادت ہیں لیکن اس کے باوجود شریعت نے اسے زندہ تصور نہیں کیا ہے اس کی دلیل یہ کہ اگر شوال کی چاند رات کو بچے کی بلادت نہ ہو چاہے کچھ وقت کے بعد بچے کی بلادت ہے شریعت کہتی ہے اس بچے کا فطرہ نہیں نکلے گا نہیں نکلے گا مطلب نکالنا ضروری ہی نہیں ہے کیوں شریعت کہتی ہے بچہ دنیا میں ابھی نہیں آجائے اور یہی شریعت کہتی ہے اگر شوال کی چاند رات کو نو مولود کی بلادت ہو اور چند لمحوں کا بچہ ہے ابھی آنکھیں صحیح سے نہیں کھولی ہیں وہی شریعت کہتی ہے اس کا فطرہ باپ کو دینا واجب ہے حالانکہ ابھی نہ نان کھائی ہے نہ نفقہ کھایا ہے ابھی تو موہ نہیں کھولا ہے بچے نے اس کا فطرہ دینا واجب ہے کیوں کیونکہ اسے شریعت نے اب زندہ تصور کر لیا ہے یہ فطرے کا شریعت مسئلہ ہے اس کا مطلب شریعت کی نگاہ میں زندگی کب شروع ہوتی ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے چاہے بھی ہاتھ نہ کھولے چاہے بھی غزہ کو مونہ لگائے بس اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں دائمی زندگی اس طرح قصیب ہوگی جب اس دنیا کو خیر بات کہہ کر اس دنیا کی طرف چل جائے جیسے اس دنیا میں آنے کے لیے اس دنیا کو چھوڑا تھا جسے شکہ میں مادر سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس دنیا کو چھوڑا تھا بھی اس دنیا میں آ جائے اور اب اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں چلا جائے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں تو پھر لا محالہ طور پر اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا دو مکانوں کا مکین نہیں بن سکتا اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ اس دنیا کو چھوڑنا اللہ نے عبشل نہیں رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم پر چھوڑ دیا دل چاہے تو آ جاؤ دل چاہے تو نہ ہو نہیں اس میں جبر ہے تو چاہے یا نہ چاہے تجھے دنیا سے جانا ہی پڑے گا تو جب انسان کے لیے آجیز ہی چھے ٹھہرہا ہے انسان کہ جانا ہی جانا ہے تو کیا ہی اچھا ہوں انسان پر جاؤ رغبت اس دنیا کو خیر بات کہے اور ان نعمتوں کی طرف چلا جائے کہ جن کا ادراک انسان کو اس دنیا سے نفرہ پیدا کر دیتا ہے عللوہ شرائم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس روایت پر لکھا کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے سیدو شہدہ کے اصحاب ایک دوسرے کے اندر مرنے میں سبقت کر رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں حبیب سے پہلے چلا جاؤں حبیب چاہتے تھے کہ میں مسلم بن عسجہ سے پہلے چلا جاؤں مسلم بن عسجہ چاہتے تھے کہ میں ابھی سبھن حبیب شاگری سے پہلے چلا جاؤں معصوم سے جب پوچھا گیا تو امام صادق نے فرمایا چونکہ شب آشور امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کر کر آسمانوں کے پردے ہٹا دیئے تھے اور ایک ایک صحابی کو اس کا مقام جنت میں دکھلا دیا تھا تو جب جنت کے وہ مقام دیکھ چکے تھے اب نہ تلواروں کے زخم کچھ لگ رہے تھے نہ تیروں کے زخم لگ رہے تھے اس لیے کہ جب منزل سامنے ہو تو زخم تکلیف نہیں دیا کرتے بلکہ زخم پھر آگے پڑھنے میں آسانی کیا کرتے ہیں اگر منزل سامنے ہو اور جس کے منزل سامنے نہ ہو وہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے مجھے کوئی رستہ دے دیا جائے لیکن اس موت نے کس کو رستہ دیا ہے اس موت نے کس کو رستہ دیا اس کے کیسے کیسی شان والے نبی گزر گئے اس کے کیسے کیسے بادشاہ نبی گزر گئے دعوت کا تذکرہ ہو یوسف کا تذکرہ ہو سلیمان کا تذکرہ ہو کیسے ناز بردار نبی گزر گئے بھئی سارے نبیوں کے سرور احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے ترتیب دیا وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے تو جب رسول آدم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ دنیا دارے مستقر نہیں ہیں یہ مستقل مکان نہیں ہیں یہ آرزی مکان ہیں اور آرزی مکان وہی ہوتا ہے جہاں کچھ وقت کے لیے انسان رہتا ہے میرے عزیدو اگر انسان موت سے محبت پیدا کر لے ہم سمجھتے ہیں زندگی آجیز ہو جائے گی اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی اس کی کتنے معاملات صدر جائیں گے اس کی کتنی انتقامی جذب خب خود ختم ہو جائیں گے اگر انسان کے نک پیشن نگاہ اس کی موت ہو اسی لیے تو فرمایا اکسر الموتہ اکسر کسرت سے نکلائے کسرت سے موت کو یاد کرو معصوم فرماتے ہیں کسرت سے یاد کرو اگر موت کو یاد کرنا مکروح ہوتا یا بری چیز ہوتی تو کبھی معصوم حکم کا جملہ نہ کہتے اکسر الموتہ موت کو یاد کرو کبھی نہ کہا جاتا بحلول دانا کہ جسے زمانی نے سمجھے ہی نہیں ہے جس نے شہر کو ترک کر دیا قبرستان کو آوات کیا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک میرے کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور دیکھا اور آواز دیکھے کہ کہا تُو یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے تو بحلول نے ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے عقل مند دنگ رہ جائیں بحلول فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جا کر کیا کروں سارے کا سارا شہر تو صبح و شام اسی جگہ پر واپس سلا رہا ہے کون ایسا ہے جو ہمیشہ شہروں میں رہا کوئی آدمی ڈھونڈ کے بتائے جائے جو ہمیشہ شہروں میں رہا ہمیں آخر کار اسی شہر کو جا کر عباد کرنا ہے جس کا نام شہر خموشہ ہے جس کی خاموشی میں بڑا امن و امان ہے جس کی خاموشی میں خوشحالی ہے جس کی خاموشی کے اندر نفاق نہیں ہے جو ہے وہ سامنے بیلون نے کہا تمہارے شہر سے اچھا تو یہ قبرستان ہے جا نہ کسی کو لٹنے کا خوف ہے نہ کسی کو بدھالی کا ڈر ہے نہ کوئی کسی کی غیور سے ڈر رہا ہے نہ کسی کو کسی کی تحمت کا ڈر ہے ہر آدمی کو اپنی پروہ ہے کاش میرا بیڑا پار ہو جائے ہر آدمی کو اپنی پروہ ہے تو عجیزانِ گرامی اس لیے روایات کے اندر ہیں کہ ہر شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ قبرستانے کی زیارت کو جاؤ اور مومنین جاتے ہیں اس کی پابندی کریں اس کا مزہ آئے گا اس کا لطف آئے گا جب قبری کی زیارت کریں گے اپنے عجیزوں کی قبر پر جائیں گے تو دل نرم ہو جاتا ہے پھر وہ یادیں پر پر نگار آتی ہے اور جب دل نرم ہو جائے تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور جب گناہوں سے نفرت ہو تو سوائے نیکی کے انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا اور جس کے پاس نیکی یا ہی نیکی ہو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی موت کل آئے آ جائے یا بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال بلکل صاف ہوتا ہے آج اس مرہوم کی مجلی سے آزا ہے میں نے اس خانوادے کی ذاتی طور پر کئی مجالس میں مرہوم کو مشاہدہ کیا اس لیے کہ اگر یہ چیز مشاہدے میں نہ ہوتی تو شاید ممبر سے بیان نہ کرتا ذاتی مشاہدہ ان کے عزاقاری تشریف فرمائیں کہ اتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ذاتی مشاہدہ میں نے یہ دیکھا کم سے کم اس خانوادے کی کوئی مجلس مجھے نہیں آت پڑتا کہ ان کی غیر حاضری رہی ہو اور یہ توادر یہ بتا رہا ہے کہ اس خانوادے کی مجلس نہیں بلکہ ہر مجلس میں حاضر ہونا ان کی عبادت تھی ہر مجلس میں حاضر ہونا ان کی عبادت تھی کیوں آیت سے ریلیٹ کرنا ہوں گفتگو وقت کے اندر بات تمام ہو آیت نے کیا کہا ہم نے انسان کو پیدائی شلیہ دیا ہے تاکہ وہ عبادت کرے اس کا لہزہ لہزہ عبادت میں گزرے اور ایک مجلس کو چھوڑ کر دوسری مجلس میں بلا فاصلہ پہجنا یہ عبادت کا عبادت سے اتصال نہیں ہے تو اور کیا ہے ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہے ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت ایک فرش کے بعد دوسرا فرش ایک محفل کے بعد دوسری محفل اسی کو عبادت کا اتصال کہا جاتا ہے اور اسی کو مقصد تخلیق کا پانا کہا جاتا ہے مقصد تخلیق کسی مدرسے میں جا کر نہیں ملے گا مقصد تخلیق کسی مکتب یا کسی سکول اور کالیج اور انیورسٹی کے نہیں پڑھا جائے گا مقصد تخلیق وہی ملے گا کہ جن کی دعاوں سے ہمیں پیدا کی آگدہ ہے اور وہ سوائے فرشیعظہ کی کچھ نہیں ہے اسی فرشیعظہ پر مقصد انسان کی بھی بات ہوتی ہے ارتقائے انسان کی بھی بات ہوتی ہے فلاہ انسان کی بھی بات ہوتی ہے انسان کی بھلائی کی بھی بات ہوتی ہے اسی ممبر سے دین بھی بیان ہوتا ہے اسی اسی عقیدہ کا پرچار ہوتا ہے اسی اسے غموں کا ماداوہ بھی ہوتا ہے اسی اسے انسان کی تربیت کی گفتوبی کی جاتی ہے کون سا دنیا کا عنوان ایسا ہے کون سا سماجی عنوان ایسا ہے کہ جو ممبر حسین پر زیر بحث نہیں آتا ساری یونیورسٹیوں تمام علوم کو پڑھانے کی مجاز نہیں ہوتی ہیں ہر کالیج یونیورسٹی چند علوم کی ذمہ داری لیتا ہے وہ چند علوم کے اندر مہارت دلاتا ہے لیکن سلام و سیدو شہدہ کے اس مبارک مکتب پر جس کا نام مجلس امام حسین ہے اس مکتب میں ہر سنوں سال اور ہر پیشے اور تعلیم سے تعلق رکھنے والا برابر کے ساتھ ایک ہی کلاب سے بیٹھتا ہے اور اپنے اپنے مطلب اور اپنے اپنے سبق کا علم حاصل کر کر یہاں سے لے کر جاتا ہے اسی لئے تو اس مجلس کو وہ آفاقیت حاصل ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس مجلس کا نصاب بھی ایک ہے اس مجلس کا ڈھنگ بھی ایک ہے یہی طریقہ ہوتا ہے سب سیکھنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اہلِ بیت کی تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے مرہم کی یقیناً زندگی کا اختتام اچھے عامال پر ہوا اور اس کی دلیل یہ ہے اس کی بڑی واضح دلیل ہمارے پاس ہے اور یہ دلیل آپ بھی محفوظ کریں اور پھر دیکھیں کہ کس کی زندگی کامیاب ہے کس کی زندگی ناکاب ایک روایت کتب حدیث میں موجود ہے معصوم فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں فرماتے ہیں انوانو صحیفت المؤمن حبو علی ابن ابی طالب اس حدیث کو امام ابن حضر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا اہلِ سنت کے عالی مدینے نو سو ستائیس ہجری کے فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے رشاد فرمایا بہت پیاری حدیث ہے میں نے اس پر جب کچھ لطائف اور نقاط دیکھے تو پیدا لطف آیا معصوم فرماتے ہیں مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان محبت علی ہے عنوانو صحیفت المومن حبو علی ابن ابی طالب جیسے ہم اردو میں عنوان کہتے ہیں وہ اصل میں عربی میں عنوان ہے عین کی زیر کے ساتھ اردو میں اسے عنوان کہا جاتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں عنوانو صحیفت المومن مومن کے صحیفہ زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے صحیفہ کسے کہتے ہیں دیکھیں عربی میں ایک ہوتا ہے صحیفہ ایک ہوتی ہے کتاب کتاب کہا جاتا ہے جو کئی صفوں سے مل کر بنے صحیفہ اسے کہا جاتا ہے جو ایک صفے پر ایک صفے پر ہو پیغمبر فرمانا جاتے ہیں مومن کے صفہ زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے اتنا پڑا لکھا مندہ بیٹھا ہوا ہے عنوان کبھی بھی سر ورک ہوتا ہے کبھی بھی آخر ورک نہیں ہوتا ہے سر ورک جو ہو اسے عنوان کہا جاتا ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں مومن کی زندگی کی ابتدا بھی علی کی محبت ہے انتہا بھی علی کی محبت ہے اس کی ابتدا بھی محبت علی ہے اس کی انتہا بھی محبت علی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا جسے ہم لیٹر ہیڈ کہتے ہیں جو آپ کا سر ورک ہوتا ہے کسی کے پاس کچھ لکھوانے کیلئے گئے تو کہا مولانا لیٹر ہیڈ پہ لکھ دیجئے آپ کا بڑا پرچہ چلتا ہے اب انہوں نے درمیان میں مضمون لکھا تو لیٹر ہیڈ پڑھنے والے بھی بڑے ہوشیار ہیں وہ مضمون نہیں مرتے وہ یہ دیکھتے کہ کس کا بھیجا ہوا ہے جیسے ہی سر ورک پر نام پڑھا وہ سمجھ گئے کہ اس کا تو ماننا ہی ماننا ہے چاہے تمہیں بھی لکھ کے بھیجا ہو تو یہ جو سر ورک عنوان لکھا ہوتا ہے top of the page جو تحریح لکھی ہو اسے عنوان کہا جاتا ہے رسول فرما رہے ہیں مومن کی زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے یعنی قیامت میں جب مومن جائے گا اس کی ساتھ سال کی عبادتیں دیکھی نہیں جائیں گی پس دیکھا جائے گا اگر علی کی محبت ہے تو جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا عجر دے دیا جائے گا اس لیے کہ علی کی محبت کے ہوتے میں کچھ رائے گا نہیں کیا جاتا ہے انوان انوان و صحیفت المومن حبو علی کی ابن ابی طالب مومن کی زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے اور یہی عنوان ہوتا ہے عزیزوں جو ہم بطور حوالہ اپنے کفن پر لکھوا کے لے جاتے ہیں یہی عنوان جو حیات کا عنوان تھا وہی مرنے کے بعد ہمارے کفن کا عنوان بن جاتا ہے اور پھر اسی کفن پر نام علی بھی لکھ دیا جاتا ہے اسی کفن پر نام علی لکھا جاتا ہے میرے حسیزوں یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ اس زندگی نے جب معصومین کے ساتھ وفا نہیں کری زہرِ دغا سے معصومین کو قتل کیا گیا جور و جفا سے آئیمہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو ہر آدمی نے بہرحال دنیا سے گزر جانا ہے لیکن کامیاب تو وہ ہے کہ جو محبت یعنی کا سرمایہ لے کر دنیا سے گزر جائے اور تونگری کی کیفیت میں گزر جائے یقینا مرہوم سید محمد ارجمن جعفری آلاللہ مقامہوں کی روح شاد ہے اس لیے کہ انہوں نے تربیت اولاد کے طور پر اپنی دختران کو چھوڑا ہے اور روایات اہلِ بیت میں جہاں تربیت اولاد کا ویسے ہی بہت بڑا عجر و سواب ہے وہاں اگر تربیت کے عنوان سے بیٹیوں کی تربیت ہو دختران کی تربیت ہو تو پھر عجر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے معصوم فرماتے ہیں من لہو ثلاث و بنات جس کے لیے تین بیٹیاں ہو وجبت طفل جنہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جس کے لیے تین بیٹیاں ہو یہ روایت شروعی فرمائیں جس کے لیے ایک بیٹی ہو اس کے لیے جنت واجب ہے جس کے لیے دو بیٹیاں ہو جنت واجب ہے فرمائیں جس کے لیے تین بیٹیاں جنت واجب ہے یہاں تک کہ پیغمبر آگے تک جنگلے کو بڑھاتی رہے فرمایا بیٹی چونکہ رحمت ہے جتنی بیٹیاں ہوں گی اتنی زیادہ رحمت عطا ہوتی چلے جائے گی اور بیٹا چونکہ نعمت ہے تو رحمت پر عطا کیا جاتا ہے نعمت کا سوال کیا جاتا ہے جتنے بیٹیاں عطا کیا جائیں گے انترین بیٹوں کا سوال ہوگا بتا ہم نے تجھے بلد نرین عطا کیا تھا تو نے اس کی تربیت کا کیسا حق عطا کیا اور اگر جانے والا اپنے نام عامال میں دختران کی تربیت لے کر گیا ہے اگر ان کی تربیت منحجے زینب کبرا منحجے ام کلسوم پر منحجے فاطمہ زہرہ پر ہوتی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والا کامیاب و کامران پہ جائے اور اس کے لئے بڑی آسائیسی ہے یہ بیٹیاں جو کہ باپ کی ڈھارہ سوا کرتی ہیں یہ محشر میں اپنے باپ کے لئے شفاعت کی سفر بن جائیں گی یہ محشر میں اپنے بابا کے لئے شفاعت کا علمان قرار پا جائیں گی یہی بیٹیاں تو ہیں یہی بیٹیاں ہیں کہ اگر ماں کا سائے سر سے اٹھ جائے تو سب کہتے ہیں کہ اب تو تم ہی اپنے گھر کی ماں ہو اپنے بابا کا خیال رکھنا کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ماں اٹھ جائے تو بیٹی ماں کا روپ دھار کے گھر میں آ جاتی ہے اب بیٹی ماں کی طرح خدمت کرتی ہے عزیزو فاطمہ کو اپنی ماں اس لئے نہیں کہا تھا کہ صرف محبت تھی بلکہ اس لئے کہا تھا کہ جب آمینہ کا سائے سر سے اٹھ گیا تو ماں کی طرح جس نے مکہ سے مدینہ تک خیال رکھا اسی کا نام فاطمہ زہرہ ہے اور جب گیانہ ہجری کے اندر فاطمہ زہرہ کا سائے سر سے اٹھا اب علی کو ضرورت تھی کہ کوئی ہو جو علی کو دھارس دے تو اب پانچ برس کی زینب اپنی ماں کی جگہ پر ثانی زہرہ بن کے مدینہ میں علی کی دھارس بن جاتی ہے اللہ اکبر کیا چونٹ رشتہ ہے بیٹی اور باپ کا بیٹوں کو بھی بڑی علفت ہے باپ سے لیکن جو بندھن اور جو اتصال اللہ نے باپ اور بیٹی کا رکھا ہے وہ کسی رشتے میں نہیں ہے یہ اُلَت ہے نظام آپ دیکھ لے جا کر بیٹے کو جو ماں سے علفت ہے وہ باپ سے نہیں ہے اور جو بیٹیوں کو باپ سے ہے وہ ماں سے نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ بیٹیاں باپ کی لڑلی ہوا کرتی ہیں چھوٹی سے چھوٹی فرمائش ہو باپ سے کہتی بھی جھچکتی نہیں ہے ماں سے ایک مرتبہ بیٹی جھچک جائے گی اس لئے کہ وہ ماں ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہے باپ تو جو کہے اولاد پورا کھنے کو تیار ہو جاتا ہے باپ بڑا قرب ہوتا ہے میرے حضیدوں اور کونسا باپ دنیا میں ایسا ہے پوچھیں ان سے جسے اللہ نے بیٹے دیا ہیں کیا ان کے دل میں کہیں بیٹی کی کسک ہے یا نہیں ہے اور کہا جاتا ہے جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو وہ سخت دل کا ہوتا ہے بیٹی والا ہمیشہ نرم نلکہ ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے بیٹی کا غم کیا ہوتا ہے بیٹی امانت ہوتی ہے جسے ایک وقت کے بعد دوسرے کے گھر جانا ہوتا ہے اس لئے عزیزو باپ کبھی بیٹی کی طرف سخت نگا سے نہیں دیکھتا باپ تو بچی کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر بھی پیار کرتا ہے جب باپ تھکہارہ گھر میں آتا ہے اور تین چار برس کی بچیان جب باپ سے لپڑ جائیں تو ساری پریشانیاں دروازے کے باہر رہ جاتی ہیں اب صرف بچیوں کی محبت اور پیار اور شمقت اور وہ لگاؤں ہیں جو ذہن میں رہ جاتا ہے ساری زندگی محنت کرتا ہے کس لئے؟ کہ بہتر سے بہتر نعمتیں اپنی بیٹی کو دے کر حصد کیا جائے اس لئے کہ بیٹی تو پھر ساتھ زندگی پر ساتھی ہیں بیٹی تو پر آئے گھر جائے گی بیٹی کہیں جا کر کوئی لفظ نہ سنے کتنا چاہت ہوتی ہے بیٹی کو اور یہ ہماری تحضیم کا عرف ہے کہ جنازے پر رونے والی بیٹیاں نہ ہو وہ جنازے بیران دگا کرتے ہیں اس لئے جنازوں پر نوحہ نہ ہو دریاں نہ ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا رونے والی کوئی بیٹی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے باپ کے جنازے کی رونے بیٹیوں کو قرار دیا ہے اس لئے عزیزو جو بیٹیوں والے ہو بیٹیوں کی بڑی قدر کیا کرو اور ویسے بھی جو سکینہ کا زدار ہے اس لئے بیٹیوں سے بیسی بڑی محبت ہونی چاہیے جو ماتم کرتا ہے سکینہ کا جو ماتم کرتا ہے ام کلسوم اور زینب کا اس کا دل کیسے بیٹی کے لئے نہ پسی جائے آج مرہوم دنیا سے گزر گئے ان کے سویم کا عنوان ہے سارا خانوادہ موجود ہے ان کی سو بار احلیہ سے تازیت ہوگی ان کی بچیوں کو پرسط دیا جائے گا آپ سب کی سریعہ آئے نا تاکہ آپ کے گریہ سے ان کے کلیجیوں کو عزیزو یہی تو روایت زمانہ ہے کہ جب کسی کا باپ سر سے اٹھ جائے تو حکم ہے کہ سب جمع ہو جاؤ تاکہ یتیموں کے لئے سامانے تسلیق ورہام کر دیا جائے عزیزو ہر باد کو خواہش ہوتی ہے اس کے جنازے پہ کوئی ہو نہ ہو رونے والی بیٹیاں ضرور موجود ہو اس لئے کہ بیٹیوں کو حق ہے کہ باپ کے لاشے پہ دھاڑے مار مار کے روئیں کوئی بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے الگ نہیں کرتا جب تک بیٹیاں روتی رہیں باپ کا جنازے رکھا رہتا ہے یہاں تک کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کو روست کر دیں کتنا ارمان ہوگا رسول اللہ کو کاش ہماری زہرہ بھی ہمارے جنازے پہ گریہ کریں اور باہر کہے آرستہ آہستہ ہی سہی مگر زہرہ نے اپنے باپا پر جی کھول کے گریہ تو کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرہ نے گریہ نہیں کیا زہرہ نے گریہ کیا اور ایک منظر چالیس ہجری کو کوفے کے اندر ہے اکیس رمضان کی رات ہے علی کی آخری ہچنیاں ہیں ایسے میں علی کے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز آتی ہے کوئی آواز دے کے کہتا ہے زینب سے کہو بابا کے اصحاب موجود ہیں زینب اپنی آواز کو آہستہ کرے کہ جملہ سننا تھا علی نے آواز دے کے کہا حسن میرے اصحاب سے کہو ہجرے سے باہر چلے جائیں میری زینب کو بھی رونے سے منع نہ کرے آج کوفہ ہے زینب کے رونے پہ پابندی نہیں ہے میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب اکسٹھ ہجری کو اسی کوفے کے بازار میں زینب کو لایا جائے گا اور جب زینب کے رونے پہ سجاد کو تازیانے لگائے جائے گے ہاں ہاں میرے عزیزوں حسن کی موجودگی میں جی بھر کے زینب نے بھی گریہ کر لیا لیکن آو ایک غریب بچی کو تذکرہ کرتے چلو مرہوم انہوں کو خدا شاد فرمائے مرہوم کی بیٹیوں کو خدا صبر جمیل کرامت کرے آپ کی آواز یہ بلد ہو جائیں گی لیکن آو ایک چار برس کی بچی کا حال دیکھو کہ جسے باپ یتیمی کی تعریف سمجھا رہا ہے اور چار برس کی بچی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بیٹی جب باپ سر سے اٹھ جائے تو کانوں میں گوشباریں پھنائے جاتے ہیں سر پہ چادر اوہائی جاتی ہے دست شدقہ سر پہ پھرایا جاتا ہے لیکن ہائے شام غریبہ جیسے ہی اندھیرے کے بادل چھائے ایک لمحے کے بعد جب سکینہ پہ یتیمی کے بجلے گئی اب سکینہ نے دیکھا یتیمی کا معنی کیا ہوتا ہے باپ تو کہتا تھا گوشباریں پھنائے جاتے ہیں سکینہ گوشباروں کو پھنا کے اتارا نہیں ہے بلکہ شدت سے کھینچا ہے کہ پچی شام کے زندان تک کانوں پہ ہاتھ رکھی رہی باپ تو کہتا تھا سر پہ چادر اوہائی جاتی ہے ادھر سکینہ کے سر سے مقنا بھی چھینہ گیا سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی بابا کہتے تھے کہ سر پہ ہاتھ پھنایا جاتا ہے ادھر سکینہ کے بال سدت سے پکڑے گئے کہ بچی کا چھڑانا محال ہو گیا ہاں ہاں میرے عزیزوں یہی شام غریبہ ہے ایک بیٹی نے جب بابا کو پکارا نجف سے ایک باب بیٹی سے ملنے آیا اب جو بیٹی کا اجڑا ہوا گھر دیکھا گلے لگ کے کہا زینب یہ کیا ہو گیا آواز دی بابا زینب بلاتی رہی آپ زینب کی فریاد پہ نہ آئے اے بابا وعدہ کیجئے اب جس منزل پہ زینب پکارے گی آپ بیٹی کی مدد کو آئیں گے علی نے وعدہ کیا بیٹی اب کوئی سبھی دربار ہو کوئی سبھی بازار ہو تیرا بابا ضرور آئے گا روایت کی تھی یہ شام کا دربار وہ بازار تھا کہ جہاں زینب کے لیے آگے پڑھنا محال تھا اب جو بابو شاہ کا دربازہ کھلا علی کی بیٹی گھبرا کے بیٹھ گئی آواز دے کے کہتی ہے حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے آ کر میری گردن پہ خنجر کو پھرائے ان رنج و مشائب سے آزاد ہو زینب سرطن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب ایسا جار میں اپنے بابا کی بغیر شام کے دربار میں کیسے داخل ہو جاؤں بس آخری جملہ تقریر کا میرے عزیزو اب جیسے ہی زینب نے آسووں کو پوچھا اچانک شام کے دربار کی طرف نگاہ گئی سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی السلام علیکہ یا امیر المومنین آؤ بیمیوں میرا بابا میرا خطبہ سننے آ گیا آؤ سجاد تمہارے دادا ہمارا خطبہ سننے شام کے دربار میں آئے اے سجاد اب شام کے دربار میں بھائی کی جید کرتے ہیں ان کی بیمانی کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما ان کی بیمانی کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما ان کی پسماندگان کو بیٹھ کیوں کو اسیز و اقاری کو سبر جمید عطا فرما ان کی قبر مجندت کی ہواں کو داخل فرما محشر میں محمد وعالی محمد کی شفاعت نصیب فرما اس خانوادے کے جملہ مرمین کی مغفرت فرما ہمارے حاصلین کے جملہ مرمین کی مغفرت فرما باللہ ان دنیا ظلم جور سے بھرت چکی ہے امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے اعوان ساروہ شمار فرما ربنا تقبر منا انکا تصمیل علیم برحمت اکا یا عمر رحمین ایک بار سودیہ فاتح طرح سمانے سکت محمد ارجمن جعفریم نے سکت محمد موسیٰ جعفریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مانی بیوم الدین ایاکا نعبدو ویاکا نستعین یدن السراط المستقین سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغزوب علیہم والالدولین بسم اللہ الرحمن الرحیم بکلہ اللہ محرد اللہ مستمد لم گلد ولم ملد ولم یکلہ مکفر من حر اللہم اغفر للممنین والمبنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والنبات تعبی بیننا ومینہم بالخیرات انک مجید من دعوات انک علا کل شیئ قدیم اللہم سباک